اس ویڈیو میں ہم سٹاڈی کریں گے پلے ٹوینٹی منٹس ویڈ میسیس اوکن ٹاب کے قویسٹن این آنسز تو سب سے پہلے مل کر پڑھتے ہیں قویسٹن نمبر بان کو یعنی اس سوال میں میسیس اوکن ٹاب کا شخصی خاکہ لکھنے کے لئے کہا گیا ہے مختصر انداز میں تو اس سوال کے جواب میں ان مختصر پوائنٹس کو جملوں کی صورت میں مکمل کر کے ان کے مدد سے جواب تیار کیا جا سکتا ہے جیسے کہ میسیس اوکن ٹاب کی مطالق یہ بتایا جا سکتا ہے کہ شی اس در سینٹرل کیرکٹر آف در پلے یعنی وہ اس کھیل کا مرکزی کردار ہیں اس کے علاوہ شی اس بیوٹیفل لیڈی ہو اس فانڈ آف ڈریسز یعنی وہ ایک خوبصورت خاتون دکھائی گئی ہیں جسے اچھے کپڑے وغیرہ پہنے کا بہت شوق ہے اور اس ڈرامے میں دکھائی گیا ہے یعنی اس نے ایک ہیٹ پہن رکھا ہے اس کے علاوہ اس نے ایک رمال سا سر پہ باندھ رکھا ہے اور دستانے بھی پہن رکھے ہیں اور ایک جانور کی خال سے جو بنا ہوا ہوتا ہے کوٹ سا وہ بھی پہن رکھا ہے اور یہ دکھائی گیا ہے کہ شی اپیرز تو بی ینگ گو کہ اس کی ٹھیک ایج وہاں نہیں بتائی گئی اس پلے میں لیکن یہ دکھائی گیا ہے کہ وہ بالکل جیوان دیکھنے میں نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ اس کے جو hair is brown and nicely done اس کے بالوں کا رنگ جو ہے وہ بھورا ہے اور بڑی اچھی طرح سے انہیں باندھا گیا ہے and she's wearing a wedding ring اس کے علاوہ اس نے ایک انگوٹھی بھی پہن رکھی ہے جسے پتا چلتا ہے کہ وہ شادی شدہ ہے اس کے علاوہ her dress and speech یعنی اس کے لباس اور اس کی باتشی سے کیا پتا چلتا ہے wife of a businessman یعنی اس سے یہ پتا چلتا ہے شاید وہ کسی کاروباری آدمی کی بیوی ہے اور اس کے علاوہ اسے کیا دکھایا گیا ہے she's very intelligent and clever یعنی وہ بہت ہی ذہین اور چلاک ہے اس بات کو اس مثال سے واضح کیا جا سکتا ہے جیسے کہ اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے man in waiting room has come to kill mrs okentub یعنی جو آدمی اس waiting room میں داخل ہوتا ہے جس میں یہ mrs okentub بھی بیٹھی ہوتی ہے ریلوے سٹیشن پر گاڑی کے انتظار میں اور اسے جب پتا چلتا ہے کہ وہ اسے مارنا چاہتا ہے تو اس موقع پر کیا ہوتا ہے she gets frightened at heart but appears fearless یعنی دل میں تو وہ بہت زیادہ ڈرتی ہے لیکن بظاہر وہ یہ دکھاتی ہے کہ وہ بالکل خوف زیادہ نہیں ہے اور اس کا دماغ جو ہے بڑی اچھی طرح سے کام کر رہا ہوتے ہیں اور وہ ایک قسم کا ناٹک کرتی ہے یعنی کہ یہ بتاتی ہے کہ اس کو اپنے جرم کا بہت زیادہ احساس ہوا ہے کہ اس نے اس شخص کی بیٹی اور بیوی کو گاری تلے رون کر مار ڈالا تھا اور پھر کیا ہوتا ہے she convinces him that she is miserable یعنی وہ اس شخص کو اس بات کا یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ وہ بہت ہی بری حالت کا شکار ہے یعنی اس کا ذہن جو پوری طرح سے الٹ چکا ہے اس کو بہت زیادہ احساس جرم ہے اور اب وہ باقی کی زندگی اسی کوفت کے ساتھ گزارے گی تو اس بات کو سن کر وہ شخص جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے یہ سوچ کر کے جو عورت کی حالت یا کیفیت ہوتی ہے وہ ہی ایک طرح سے اس کے لئے کافی ہوتی ہے ایک سزا کے طور پر اور پھر وہ کیا کرتا ہے when the man is out وہ شخص باہر نکل جاتا ہے جو ہی وہ باہر جاتا ہے تو یہ عورت کیا کرتی ہے she stands up and makes faces at him یعنی وہ اس پر بری بری شکلیں بناتی ہے اس کے پیچھے اپنی نفرت کا اظہار کرتی ہے اور لہٰذا یہ عورت جو ہے mrs. okintup represents a woman in difficulty یعنی یہ ایک طرح سے ایک ایسا کردار دکھائے گیا ہے جو اس بات کی علامت ہے ایک عورت جو کہ مسائب یا مشکلات کا شکار ہے لیکن اس کے کردار میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے nothing lovable in her character اس کے کردار میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس سے محبت رکھی جائے کیونکہ اس نے بڑی بے رحمی سے ایک عورت اور اس کی بیٹی کا قتل کیا ہوتا ہے جبکہ وہ نرشہ کی حالت میں ہوتی ہے اور بہت ہی تیز گاڑی چلا رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی جب قتل ہونے والی جو خواتین ہیں ان کا جو وارث ہے یعنی ان میں سے ایک عورت کا جو یہ شوہر ہوتا ہے دوسری کا وہ باپ ہوتا ہے وہ جب اس کے سامنے آتا ہے اور ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور وہ اسے مارنے لگتا ہے تو تب بھی وہ جھوٹا ناٹک کرتی ہے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور بلاخر جو یہ وہ باہر نکلتا ہے اور وہ اس پر شکلیں بڑا رہی ہوتی ہے تو یہ چیز وہ شخص دیکھ لیتا ہے اور واپس آ کر وہ اسے مار ڈالتا ہے تو ان پوائنٹس کی مدد سے میسز اوکنٹب کی شخصیت کے متعلق لکھا جا سکتا ہے اب دیکھتے ہیں question number two what is the significance of the tie on label on the suitcase of میسز اوکنٹب یعنی میسز اوکنٹب کا جو سوٹکیس ہوتا ہے اس پر جو ایک label سا لگا ہوتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے تو اس سوال کے جواب میں ان پوائنٹس کو شامل کیا جا سکتا ہے کہ میسز اوکنٹب کے متعلق بتایا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے وہ she strolls across the room and puts her back to her سوٹکیس کہ وہ چلتی ہوئی جاتی ہے اس کمرے میں اور پھر آگے چل کر وہ اپنے سوٹکیس کی طرف اپنی کمر کر لیتی ہے جس دوران وہ وہ شخص اس سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور پھر she moved away from the سوٹکیس اور پھر وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتی ہے دراصل اس دوران اس نے کیا کیا ہوتا ہے یعنی یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ she had tucked the label under the flap یعنی وہ اس label کو چھپانا چاہ رہی ہوتی ہے کہ جس پر اس کا نام لکھا ہوتا ہے and it was no longer visible اور پھر وہ دکھائی نہیں دیتا and was quiet enough معاف کیجے گا was quiet enough for the man to identify the lady was looking for to take revenge of death of his wife and his daughter معاف کیجے گا the lady he was looking for to take revenge of his wife and his daughter یعنی جب وہ اپنے نام کے tag کو سوٹکیس پر سے چھپانے کی کوشش کرتی ہے تو یہ بات اس شخص کے لئے کافی ہوتی ہے اس بات کا انزازہ لگانے کے لئے کہ دراصل یہی وہ عورت ہوتی ہے جس کو کہ وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے تاکہ ان سے وہ بدلہ لے سکے اپنی بیوی اور بیٹی کی موت کا اب دیکھتے ہیں question number 3 give a detailed character sketch of the gentleman یعنی وہ جو شخص اس ڈرامے میں دکھائے گیا ہے جس کی بیٹی اور بیوی کی گاڑی کے نیچے آ کر موت واقع ہو جاتی ہے تو اس شخص کے کردار کا تفصیل سے جائزیہ لیجئے تو اس سوال کے جواب میں ان پوائنٹس کو مکمل جملوں کی صورت میں شامل کر کے اس کا جواب تیار کیا جا سکتا ہے جیسے کہ سب سے پہلے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ the gentleman is the most important character یعنی وہ اس ڈرامے کا سب سے اہم قیدار ہے اور پھر یہ بتایا جا سکتا ہے کہ اس کا جو dress اور speech ہے یعنی لباس اور بول چال اس سے کیا پتا چلتا ہے he's slightly lower in social scale یعنی وہ بہت زیادہ امیر نہیں ہے جیسے کہ غالباً وہ Clark ہے یا کوئی superior artisan ہے یعنی وہ عام سا کوئی دفتری ملازم ہے یا پھر کوئی کارگر ہے اس کے علاوہ اسے دکھائے گیا کہ he's clean shaped یعنی اس نے داری وغیرہ نہیں رکھی ہوئی اور he exhibits rather flamboyant ear یعنی وہ اپنے انداز میں خاصہ شوخ ہے اس کے علاوہ his name is not mentioned in the drama his drama میں اس کے نام کا ذکر نہیں کیا گیا and he enters the waiting room اور یہ دکھائے گیا ہے کہ کس طرح سے mrs okentub پہلی ہی جس waiting room میں بیٹھی ہوتی ہیں یعنی وہ جو کمرہ جس میں وہ ریل گاری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اس میں وہ داخل ہوتا ہے اور پھر he meets mrs okentub اور وہ اس خاتون سے ملاقات کرتا ہے جس نے کہ اس کی بیوی اور بیٹی کو مارا ہوتا ہے killed his wife and daughter and at once recognize her وہ اکدم اسے پہچان لیتا ہے and already knows much about her وہ پہلی اس کے متعلق بہت کچھ جانتا ہوتا ہے لیکن وہ اکدم اس بات کا اس سے اظہار نہیں کرتا بلکہ وہ بڑی چالاکی سے کام لیتا ہے پہلے وہ کیا کرتا ہے he tells her he is going to stay in soap to see mrs okentub یعنی وہ اس پہ یہ ظاہر کرتا ہے جیسے اس نے اسے بلکل بھی نہیں پہچانا بلکہ اسے اس قسم کی بات چیز شروع کر دیتا ہے کہ وہ دراصل stint تو جا رہا ہے mrs okentub کو دیکھنے اور پھر وہ اسے مزید یہ بتاتا ہے who has murdered his wife and daughter یعنی جس نے اس کی بیوی اور بیٹی کا قتل کیا تھا اس کے علاوہ پھر یہ ہوتا ہے کہ باتوں باتوں میں اس عورت کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اس شخص کا کیا ارادہ ہے lady comes to know the intention of the man یعنی وہ اس کے ارادے کو بھانپ لیتی ہے اور پھر وہ کیا کرتی ہے she requests him to kill or let her live in her measurable condition وہ اس سے کہتی ہے کہ یعنی کہ وہ اس کو یا تو مار ڈالے یا اسے اسی طرح رہنے دے کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان حال ہے اور یہ جو پریشانی ہے اور یہ کوفت والی جو کیفیت کی جس میں اس کو یہ احساس ہو گیا ہے اپنے جرم کا تو اس حالت میں مرنا جینا جو ہے وہ ایک برابر ہے اور دراصل وہ یہ ناٹک کر رہی ہوتی ہے تو اس کی باتوں میں آ کر وہ شخص کیا کرتا ہے he drops the idea of killing her وہ اس کو مارنے کا ارادہ جو ہے ترک کر دیتا ہے and he goes out of the waiting room waiting room سے وہ باہر چلا جاتا ہے she springs to her feet and makes insulting gesture وہ ایک دم کھڑی ہو جاتی ہے جیسی وہ باہر جاتا ہے اور فورا ہی وہ خود پر کابو نہیں رکھ سکتی اور وہ نفرت کا اظہار کرنے کے لیے یا غصے میں برے اشارے وغیرہ کرتی ہے اس شخص کی طرف and دراصل وہ شخص جو ہوتا ہے he sees from outside وہ باہر سے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے and he opens the door suddenly and comes in اور پھر اچانک وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا ہے اور پھر وہ کیا کرتا ہے raises his revolver and kills her یعنی وہ اپنا پسٹول تان کر پھر اس پر گولی چلا دیتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے he pockets the revolver again and picks up his suitcase and hurries out وہ پھر revolver جے میں ڈال لیتا ہے اور اپنا suitcase جو وہیں چھوڑ گیا ہوتا ہے اسے بھی اٹھاتا ہے اور جلدی سے باہر نکل جاتا ہے اور اس طرح سے وہ اپنی بیوی اور بیٹی کا بدلہ اس عورت سے لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے اب دیکھتے ہیں question number 4 explain the importance of the label on mrs. okentub's suitcase why did she hide it یعنی mrs. okentub's suitcase پر جو label لگا رول وہ جو label تھا اس suitcase پر اس کی بڑی اہمیت تھی it let her killer learn that she was mrs. okentub یعنی اس کی وجہ سے مارنے کے لئے شخص آئے اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ واقعی mrs. okentub بھی ہے جس طرح سے اس نے عورت نے کیا کیا she tried to hide the label on her suitcase اس نے اس label کو چھپانے کی کوشش کی تو کیا ہوا that man might not know her identity تاکہ وہ شخص جو ہے اس کو اس کی اصل شناہت کا پتہ نہ چل سکے تو یہ حرکت جو تھی اس کی وجہ سے اس شخص کو اور بھی یقین ہو گیا کہ یقین یہ وہ عورت ہے اسی لئے اس نے اپنا نام چھپانے کی کوشش کی ہے آپ دیکھتے question number five at what point in the play do become certain that the man knows that the woman in the waiting room is Mrs. Okentub یعنی اس کھیل میں کس موقع پر ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جو آدمی ہے وہ اس عورت کو پہچان گیا ہے جو کہ اس waiting room میں بیٹی ہوتی ہے یعنی وہ ہی جو ہے Mrs. Okentub ہوتی ہے جس نے اس کی بیوی اور بیٹی کو گاری تلیرون دیا ہوتا ہے اس کے لاوہ یہ پوچھا گیا ہے دراصل حقیقت میں کب اس نے اس عورت کی اصل جو شناخت ہے اس کو پہچانا ہوتا ہے اس سوال کے جواب میں ان پوائنٹس کی مدد سے جواب کا مکمل کیا جا سکتا ہے جیسے کہ اس کے ساتھ مویٹنگ روم میں بیٹھتا ہے اس دوران کیا ہوتا ہے کہ اس کو یہ بتاتا ہے کہ ان دونوں کے ایک ساتھ پندرہ منٹ مزید بچے ہیں کیونکہ جیسے کہ پورٹر نے بتایا ہوتا ہے کہ بیس منٹ بعد گاڑی جو ہے وہاں آ جائے گی تو پانچ منٹ بعد جب یہ گفتگو شروع کرتا ہے تو باقی جو پندرہ منٹ بچ جاتے ہیں ان کے مطالق اس کا اشارہ ہوتا ہے کہ وہ پندرہ منٹ مزید ایک ساتھ ہیں اور پھر وہ یہ کہتا ہے ممکن ہے وہ یہ بات اس کو پہچان لینے کے بعد جان کے اس کے ساتھ گفتگو شروع کرتا ہے کیونکہ اس نے کیا دیکھ لیا ہوتا ہے اس نے اس کے سوٹ کیس پر اس عورت کا نام پڑھ لیا ہوتا ہے جیسے وہ بعد میں جب وہ بات آگے چلتی ہے اور وہ اس عورت کو اپنی بیٹی اور بیوی کی موت کے مطالق بتاتا ہے تو پھر وہ اٹھ کر اس سوٹ کیس کے پاس جاتی ہے اور اس کے اپنے نام کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے پھر اس وقت اسے پھر مزید پورا یقین اس ڈرامے کو کھیل کو پڑھنے والے یا سننے والے یا دیکھنے والے جو ہیں ان کو کس وقت احساس ہوتا ہے کہ یہ عورت جو اس ویٹنگ روم میں بیٹھی ہوتی ہے وہ واقعی میسز اوکنٹب ہے تو اس سوال کے جواب میں پوائنٹس کو شامل کیا جا سکتا ہے جیسے کہ اس آدمی کو پہلے سے ہی یہ شک ہوتا ہے لیکن دیکھنے والوں یا پڑھنے والوں کو اس وقت احساس ہوتا ہے جب وہ خود یہ کہتا ہے کہ وہ مارنا چاہتا ہے اور بہت ہی انداز اپناتا ہے اس کی جو بات میں غصہ جھلک رہا ہوتا ہے اس سے بھی یہ پتا چلتا ہے اور وہ بڑے کس انداز میں بہتا ہے سپیک تھریکننگ یعنی وہ بڑے دھم کی میز انداز میں گفتگو جب وہ شروع کر دیتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ واقعی اس عورت کو یہ بات سنانا چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے قاتل کو تلاش کر رہا ہے اور وہ اس بدلہ لے کر رہے گا اس عورت کو مارنے کیلئے کیا جواز ہوتا ہے یا کیا مقصد ہوتا ہے اس سوال کے جواب میں ان پوائنٹ کو شامل کیا جا سکتا ہے کہ اس عورت نے اس کی بیوی اور بیٹی کو مارا ہوتا ہے گاڑی جب چلا رہی ہوتی ہے تو وہ نشے کی حالت میں ہوتی ہے اور تب اس نے یہ حادثہ پیش آتا ہے لہٰذا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ یقیناً وہ عورت پوری طرح سے قصوروار تھی کیونکہ اسے نشے میں گاڑی نہیں چلانی چاہیے تھی اور یہی اس کا قصور اس کے نزدیک کافی ہوتا ہے اس عورت کو سزا کے طور پر قتل کرنے کے لئے جس نے اس کی بیوی اور بیٹی کو بھی مارا ہوتا ہے اب ہم باقی questions کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے آپ اس ویڈیو کو ری پلنے سمجھنے اور لکھ